بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت میں منارے پاکستان کے پل کے اوپر موجود ہو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رش پتہ ہی ہوگا آپ لوگ کو علامہ خادم حسین جزوی کا آج جنازہ یہاں پر پڑا گیا ہے ابھی سے کچھ دیر پہلے کچھ دیر پہلے لیں ایک گھنٹہ پہلے میں نے پی ٹی آئی کے جلسے بھی دیکھے ہیں پی ٹی آئی کے پی ٹی ای ملن کے جلسے کور کیے پاکستان بیپس پارٹی کے دیگر مزدی اور سیاسی جماعتوں کے جلسے ٹی وی پر دیکھے کچھ کور کیے تو یہ بھلا پہلا ایونٹ کا تحریک ہے لبائی کا جو میں نے خود بتاتا ہے خود جا کر کور کیا اس میں اب یہ کہنا کہ ایک لاکھ لوگ تھے پچاس تار لوگ تھے دو لاکھ لوگ تھے دس لاکھ لوگ تھے کچھ بھی کہنا پاسیبل نہیں ہے وہ کیسے میرے پیچھے سکتے ہیں انٹر گراؤنڈ جو جنازہ کے ایک گھنٹہ کے بعد ایک گھنٹہ پہلے جنازہ ہو چکا ہے اب یہ حالات ہے اس طرح کا گراؤنڈ ہے کہ گراؤنڈ ابھی تک بھی پل ہے اب نے اپنے میرے اس طرح دیکھے یہ پل کے اوپر کے مناظر ہے اس سے پہلے یہ میں نے بہت سی ویڈیو دو برائیں میرے چینل پر لگی بھی لیچے آپ دیکھ کرتے ہیں ابھی بھی پل کے اوپر یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ایک گھنٹہ کے بعد کے مناظر ہے میں چکے میڈیا کے کنٹینر پر کھڑا ہوں ہم یہاں پڑا دیکھتے ہیں میرے پچھل ریپورٹرز حضرات جو ہے کامرمین کھڑے ہیں اس وجہ سے میں تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں رشمن ہوں جب جنازہ ہو رہا تھا اس وقت وہ جنازے سے پہلے جب انتظار کیا جا رہا تھا تب کدر بھی جگہ فل تھی فٹیج بنانے کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے کوئی سپیس نہیں تھی اس سے یہی چیز میرے سمجھ نہیں آئی ہے لیکن یہ بات میں گارنٹی سے کہا سکتا ہوں کہ وہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہے وہ کیسے ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ان میں سے کوئی کراچی سے ہے کوئی نواب شاہ سے ہے کوئی کویٹا سے آئے ہیں کوئی کبادر سے آئے ہیں کوئی ایران کے بارڈ کے پاس اب میں آپ کو یہ والی سائٹ دکھاتا ہوں یہ شادرہ ہے یہ شادرہ تو یہ ہی روڈ کی مکمل طور پر پھول ہے ابھی بھی پھول ہے لوگ گوپ کر رہے ہیں اور یہ لیکھ رٹے کے بعد کے منا جا رہے ہیں ہم نے اس بیٹ پیٹ پر یہ والی جگہ یہ جگہ تھا تو پھر بار کو جا رہا ہے تو یہ بھی مکمل پھول تھا آپ کو دکھاتا ہوں مرے پیچھے تیر کھڑک ہے یہ نیچے والی سڑک یہ مکمل طور پر پھول تھا یہ تیروں سڑک مکمل طور پر پھول تھا میں تھیانا کام نہیں کر رہا یہ دوب شدید ہے لیکن گر میں کتی ہونی نگری موسم جی کا بہتر کا جس طرح سے یہ رش تھا یہاں پر خدا نہ خواستہ کوئی اپنے خوشگوار پاکیا پیش آ سکتا تھا اگر وہنا تو لوگ چاہت بے ہوش ہو جاتے بگرر مچتی اور ایک اور چیز زبردستی جس طرح سے عمام جنازے کے ساتھ آئی صبح نو بجے اللہ مچتی جو ان کی رہائشگاہ بھی ہے ان کی مسجد بھی ہے مدرسہ بھی ہے وہاں سے جنازہ نکلتا ہے دن ایک بجے یہاں پر پوچھتا ہے چار گھنٹے کا ساتھ تو یہ سپر آن دنوں میں بہت جیم کی ہونا آپ کو پچیس منٹ لگ جاتے میں پچیس منٹ بہت ایکسٹر ایسی گاڑی کے لحاظ سے بتا ہوں بائک پر آئے تو یہ سپر چار گھنٹے میں دے کیا گیا ان چار گھنٹوں میں میرا نیشہال کوئی توڑ کوڑ داستوں میں بینک ریسٹورنٹ ٹوٹل کے جو کٹرول پاک تھے وہ بہت در رہے تھے اس طرح کچھ ہو جائے گا تو میرے خود تھی ٹوٹل کا ٹرول پاک تھا اس کا آنر آیا اس کے جو بلاسکی ہے اس کے ٹوٹل کا نام چھپا دیا ادھر جو ریلی کے اندر لوگ جنازے میں جو لوگ شامل جو ان کو پتا تھا یہ ٹوٹل کا ٹرول پاک ہے لیکن کسی نے کوئی توڑ کوڑ کچھ بھی نہیں کیا بہت ہی منظم طریقے سے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ وہ لوگ آئے جنازہ لے کر جنازے کو یہاں سے لے جایا گیا ہے ان لوگوں نے جنادہ پڑھ لیا ہے کچھ لاہور سے باہر جا رہے ہیں کچھ لاہور کی طرف جا رہے ہیں جو نراجی سے آئے ہیں وہ اسٹیشن کی طرف جائیں گے واپس اور کچھ لوگ یہی پر ہی رک جائیں گے بہت سارے لوگ کس وقت نارے پاکستان میں آپ دیکھ سکے کہ یہاں پر رکھ چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کل یا داتا دربار میں ان کے کل پڑھائے جائیں گے تو اس کے لئے انہوں نے یہاں پر رکھے ہیں ایک اور اہم بات کہ علامہ خادم حسیند رزوی کی جگہ پر ان کی بڑے صاحب قادے حافظ ساتھ وہ آ چکے ہیں اور سب نے ان کی آواز پر نبائی کہا اور سب نے کہا کہ یہ ہمارے ہندر ہے اور ہم ان پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے وہ یہ ان کے مجلد پر شورا جو ان کے بڑے ہیں قائدین ہیں ان کا فیصلہ تھا دائے سے بات ہے خادم حسیند رزوی کا جو جلوہ چلال تھا جو ان کا فیشم تھا جو ان کے بل بڑا ایک جذباتی قسم کی تقریدیں کرتے لیں باتیں کرتے لیں جو ان کا کراؤڈ ہوتا تھا خیرک کراؤڈ تو ابھی بھی ہے اس میں کوشک نہیں لیکن وہ ملی چیز تو حافظ ساتھ نیمون ساتھ نہیں کر سکتے لیکن وہ ہے کہ اپنین ان کے تقریز سنیں سفید آپ لوگ بھی سناوں گا بہت زبردست ہی ان کی آواز میں بھی دم تھا اتنا بڑا دکھ اس کے باوجود بھی وہ حسنے کے ساتھ بات کرتے ہیں دو بچ کے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اس کے حال آپ کے سامنے ہیں یہ روڈ ڈادہ دربار کو جا رہی ہے اب میرے پیچھے آپ لوگ منارے پاکستان کے سینز دیکھ رہے ہیں اور یہ شادرہ ہے ٹھیک ہو گیا میرے حال سے گھنٹے ڈیڑ گھنٹے بعد یہ سڑکے سالی ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ سب اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی باقی ویڈیو ضرور دیکھیں ڈسکرپشن میں میں لنکس دے رہا ہوں جنادہ کی ویڈیو حافظ ساج جو کہ علامہ خادم حسینددوی کے صاحب جاتے ہیں ان کی جو اکمل سپیش ہے اس سے پہرے کچھ تطریریں کی گئی پورے راستے قیدہ جو ویڈیو تلائے گی کچھ جگہوں سے میں لائک بھی کرتا رہا وہ تمام میں ڈسکرپشن میں لنکس دے رہا ہوں آپ تمام مناظر دیکھ سکتے ہیں بہت شکریہ